ایک چوہا ایک کسائی کے گھر میں بل بنا رہا تھا تھوڑی دیر بعد چوہے نے دیکھا کہ کسائی اور اس کی پتنی بازار سے واپس گھر آئے اور وہ تھیلے سے کچھ نکالنے لگے چوہے کو لگا شاید کچھ کھانے کا سامان ہوگا لیکن وہ چوہے دانی تھی چوہا بہت پریشان ہوا اور کسائی کے گھر سے باہر نکلا کسائی کے گھر میں ایک کبوتر ایک مرگا اور ایک بکرا بھی رہتے تھے چوہا سب سے پہلے کبوتر کے پاس گیا اور بولا تم کو پتا ہے آج کسائی چوہے دانی لے کر آیا ہے کبوتر ہنسنے لگا اور بولا تو میرا اس سے کیا تجھے ڈرنا چاہیے پھر چوہا مرگے کے پاس گیا اور اس سے بولا پتا ہے آج تمہارا مالک چوہے دانی لے کر آیا ہے مرگا زور زور سے ہنسنے لگا بولا بھائی میرا اس سے کیا وہ تیرے لیے لائے ہے آخر میں چوہا بکرے کے پاس گیا بکرے نے بھی ہنستے ہوئے وہیں جواب دیا اگلے دن اس چوہدانی میں سامپ کی پونچ فنس گئی اور جیسے ہی چوہدانی کی آواز آئی کسائی کی پتنی دیکھنے چلی گئی تو سامپ نے اس کو ڈنس لیا جلدی ہی ڈاکٹر پھلایا گیا ڈاکٹر نے اس کو علاج کے لیے بتایا کہ آپ کو کبوتر کا سوپ پینا ہوگا پھر کیا تھا کبوتر کی جان گئی اور سوپ بن گیا جب وہ بیمار تھی اس کو دیکھنے کے لیے مہمان آئے اس سمیہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا پھر اس مرگے کو کاٹا گیا اور مہمانوں کو پروز دیا گیا اس کے بعد وہ جب پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تو اس خوشی میں کسائی نے بکرے کو بھی کاٹ دیا اور خاص لوگوں کے لیے چھوٹی سے دعوت رکھی بکرا بھی ختم سیکھ اگر کوئی آپ کو اپنی پروبلم بتا رہا ہے تو اس کے اوپر ہنسیے نہیں بلکہ اس کی مصیبت کو سمجھئے اور اسے سلجھائیے کیونکہ وہ مصیبت آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے جیسے آپ نے کہانی نے دیکھا ویڈیو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئرز